جیسے کہ ناظرین چودری عجاز صاحب ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی سپوٹر ہے تو آج ویسٹ پینسٹر ٹینڈونسٹیر ہم اکٹھے ہیں یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے اور ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہی ہے کہ عمران ریاض کو رہا کرو اور دوسرا پاکستان بچاؤ اور عمران حان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں پاکستان میں اس کے لیے بھی اتجاج کر رہے ہیں تو آپ کا کیا مطالبہ ہے آج جی مارا مطالبہ یہی ہے جو بھی ہم آج اتجاج کی ہے یہ عمران ریاض کے لیے کی ہے اور این بچاؤ اور ملک کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان بچاؤ اس لیے ہم نکلے ہیں سارے اس لیے کہ عمران ریاض کے ساتھ بہت جرم ہو رہا ہے اور جہاستی ہو رہی ہے یہ بہت غلط کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو آج تک نہیں ہوا جو انہوں نے کی ہے اور آج تک جو کوٹ سے اندر انہوں نے اٹھایا ہے لیکن یہ تکاشا ہی ہے اور انشاءاللہ ہم کبھی نہیں دیں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ عمران خان کے جتنے بھی کیس ہے جب تک کلیر نہیں ہو سکتے ہم روز آتے رہیں گے اور ادھر دھرنے دیتے رہیں گے انشاءاللہ عمران خان کو ریاکار کریں گے تو جیسے کہ آپ پاکستان بھی چکر لگا کے آئے ہیں پاکستان کے کیسے حالات ہیں جی پاکستان کے ہم گئے ہیں پاکستان گئے ہیں اور پاکستان کی وام خان صاحب کے ساتھ ہے اور پرپور ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے وام بوتر بھی نکلی ہے یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں کتنی ظاہروں وام نکلی ہے اور ادھر دیکھو ہنگ لینڈ میں سکارٹ لینڈ میں اور ابو زبی میں ادھر پورے یوکے میں اتنی وام نکلی ہے کہ یہ شارٹ کال پہ یہ دیکھو آپ شارٹ کال کے لیے ایک مٹ کے ایک آدھے گینٹے کے لیے دیکھو یہ سارے اتنی لوگ آئے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں میں جذبہ اور خان کو وہ بچانا چاہتے ہیں ان چوروں اور گنڈوں سے وہ جان چنانا چاہتے ہیں پلیز اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے نہیں سوی اپنے بچوں کے لیے مسکر بھی لو یہ آپ اللہ نے آپ کو اچھا ایک کوئی فرشتہ بنا گے بھیجائے اور آپ اس لوگ کی اس کی قدر کرو اور ہمارے بچوں کے لیے سارا کچھ یہ کار رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعا امران خان کے ساتھ ہے تو جیسے کہ پی ٹی آئی میں کافی عرصہ ہو گئے آپ کو اور پی ٹی آئی جو ہے کیا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں یہ کرپشن کرتی ہے جیسے انہوں نے امران خان کے اوپر کرپشن کا کیس کر لیا نہیں یہ تو کرپشن کا کیس زیادہ ثبوت کوئی دین آز اگر کرپشن کا ہوتا ہے تو آج اس کو کوٹ بڑی نہیں کرتی امران خان کہ وہ ہے جو اس کا کوئی اپنا دیکھو اس نے ایم این اے اپنے ایم پی اے اور جتنے بھی ان کو فارق کر دیئے اس لیے کہ وہ بولتا ہے نہ میں کرپشن کرنے دوں گا اور نہ ہی میں ایسی چیز کو پسند کرتا ہوں